السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہ و اشہد انہ محمدن عبدہ ورسولہ ہندو مسلم یونائٹر یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کے سامنے سنگران پراند، اسکند بارہ اور کاند چھے کی بھوشوانی کو لے کر اپستیت ہوئے ہیں آئیے اس کا اچارن اور انواد دیکھتے ہیں سنگران پراند کی بھوشوانی یہاں ناپکشپات کچھو راکھ ہوں ویت پراند سنت مت بھاکھ ہوں سموت وکرم دو اننگا مہا کوک نس چطور پتنگا راج نیتی بھاو پریتی دکھاوے آپن مت سب کا سمجھاوے سرم چطوشدر ست چاری تنکو ونش بھایو اتی بھاری تب تک سندر مدی کویا بینا محمد پار نہ ہویا سب سے مانوہ جنتو بھکاری سمبرت نام اہی وردھاری ہر سندر نیرمان نہ ہوئی تلسی وچن ستی سچ ہوئی سنگرام پراند سکند بارہ کان چھے پدیانوواد گو سوامی تلسی داس پنڈت دھرمویر اپادیا جی نے اس کا بھاوانوواد اس پرکار کیا ہے تلسی داس جی کہتے ہیں میں نے یہاں کسی پرکار کا پکشپات نہ کرتے ہوئے سنتوں ویدوں اور پرانوں کے مت کو کہا ہے ساتھوی وکرمی صدی میں چاروں سوریوں کے پرکاش کے ساتھ وہ پیدا ہوگا راج کرنے میں جیسی پرستیتیاں ہوں پریم سے یا سختی سے وہ اپنا مت سبھی کھو سمجھا سکے گا اس کے ساتھ چار دیوتا ارثات پرمک سہیوگی ہوں گے جن کی سہیتہ سے اس کے انویائیوں کی سنکھیا کافی ہو جائے گی جب تک سندروانی ارثات خوران دھرتی پر رہے گی اس کے اور محامد ارثات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بینا مکتی نہیں ملے گی انسان بھکاری کیڑے مکوڑے اور جانور اس وردھاری کا نام لیتے ہی عیشور کے بھکت ہو جائیں گے پھر کوئی اس کی طرح کا پیدا نہ ہوگا ارثات کوئی رسول نہیں آئے گا تلسیداد جی ایسا کہتے ہیں کہ ان کا بچن ستیہ صد ہوگا سنگرام پران کی گنتی پرانوں میں کی جاتی ہے اس پران میں بھی انتیم ہیشدود پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آگمن کی بھوشوانی دی گئی ہے پنڈت دھرمویر اپادھیائی جی نے اپنی مشہور پستک انتیم ایشفردود میں لکھا ہے کہ کوب بھوشنڈی جی اور گروڑ جی دونوں سری رامچندری جی کی سیوہ میں بہت سمیتک رہے اور وہ دونوں سری رامچندری جی سے اوبدیش نہ کیبول سنتے تھے بلکہ لوگوں کو بھی سنائے کرتے تھے انہی اوبدیشوں کی چرچہ جو سنسکت بھاشا میں ہے اس کو تلسیداد جی نے سنگرام پران میں انوات کیا ہے جس میں شنکر جی اپنے پتر شنمک سے آنے والے دھرم اور اوتار ارثات ایجدود کے بارے میں بھوشوانی دیتے ہیں یہاں پر میں ایک باد اسپسٹ کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سنگرام پران بھلے ہی ارواچین ارثات نئے پرانوں میں سے گنتی کی جاتی ہے لیکن اس کا آدھار پراشین ہندو دھرم گنتوں سے ہی ہے اس سنگرام پران میں باروے اسکند اور چھٹوے کان میں جو بھوشوانی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دی گئی ہے اس میں چار باتوں کا اسپسٹ کرن ضروری ہے پہلی بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چار دیوتا رہیں گے ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چار پرمکھ ششی تھے جو اپنے اندر دیوگونڈ رکھنے والے تھے پہلے ابوکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں تیسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں یہ چار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ششی تھے اور انہی کی اور سنکیت کرتے ہوئے ہندو دھرم گنتوں میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چطر بھجم کہا گیا ہے ارتھات چار ہاتھ والے اور انہی چار ششوں کے دوارہ پرماتمہ کا دیوے سندیش وشوک کے چاروں دشاؤں میں پھیلا اور دوسری بات اس بھشی وانی میں جو بتائی گئی ہے وہ سندر وانی ارتھات دیوے خوران ہم جانتے ہیں کہ دیوے خوران ایک سندر وانی ہے جس کو دشمن بھی سن کر وہ اپنے آپ کو بھول جاتے تھے ایسے کئی گھٹنائیں ہم کو اسلامی اتحاس میں ملتے ہیں پرنتو میں یہاں پر ایک گھٹنا کا ورنن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مکہ کے سارے دشمن جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیوے خوران کا ویروت کرتے تھے لیکن جب یہ دیوے خوران پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے سمیں ارتھات لگ بھک صبح پراتہ کال کے پانچ بجے جب کے اندھیرہ رہتا ہے اس سمیں جب نماز میں اونچے سور میں دیوے خوران پڑا کرتے تھے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سارے مکہ کے دشمن چھپ چھپ کر آکے وہ دیوے خوران سنتے تھے اور جب نماز سماپت ہو جاتی اور تھوڑے سی روشنی چھا جاتی تو ایک دوسرے کو دیکھ لیتے اور اس کے بعد وہ خسم کھاتے اور پرن لیتے کہ ہم دوبارہ اس دیوے خوران کو سننے کے لیے نہیں آئیں گے لیکن پھر وہ لوگ آتے اور سنتے یہ کیوں ہوا؟ یہ اس کارن ہوا کہ وہ لوگ عربی بھاشا جانتے تھے اور دیوے خوران کی سندرتہ اور آدھیاتمک آکرشن ان کو اپنی اور کھیستا تھا پرن تو ان کے درون انہیں اس ستے کو سویکار کرنے سے روکتے تھے اس پرکار دیوے خوران ایک سندر وانی ہے جو پرماتمہ کی اور سے اوترد کی گئی ہے تیسری بات اس بھوشوانی میں جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ دیوے خوران اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا مکتی پرابت نہیں ہوگی ہم جانتے ہیں کہ دیوے خوران اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس دنیا کو چھوٹ چھات ذات پات سے مکت کر سکتے ہیں اور ایک شروعات کی شکشہ پدان کر کے ان کا ادھار کر سکتے ہیں اور سروہ اوتارہ ستیہہ اور سروہ دھرم گنت ستیہہ کی گھوشنا کر کے ان کو اکتر کر سکتے ہیں اس پرکار دیوے خوران اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوارہ سارے مانوں کی مکتی ہو سکتی ہیں اور چوتھی بات اس بھوشوانی میں جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ پھر اس کے جیسا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوگا ارثات محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتیم رشی ہے آخری پیغمبر ہے پھر دوبارہ کوئی پیغمبر دنیا میں پرکٹ نہیں ہوگا ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار رشی اوتا یا پروفٹس آئے ہیں اور وہ ایک سمودائے کے لیے یا ایک دیش کے لیے یا ایک سمیں سیما کے لیے آئے تھے پرندو سارے وشف کے لیے نہیں آئے تھے لیکن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتیم رشی بن کر سارے وشف کا مارک درشن کرنے کے لیے پرکٹ ہوئے ہیں اور اس کا پرمان ہم کو دیوی قرآن میں ملتا ہے دیوی قرآن میں آتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے برمان کے لیے دیا ساگر بنا کر بھیجا ہے اور دوسرے اس تھان پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خل یا یو ناسو انی رسول اللہ علیکم جمیع ارثات کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں اور دیوی قرآن میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبین بھی کہا گیا ہے ارثات انتم رشی آپ کے بعد کوئی رشی نہیں آئے گا اس پرکار اس بہوشوانی میں جو بتایا گیا ہے کہ پھر آپ کے جیسا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوگا وہ بات یہاں پر پوری ہوتی ہے اسی پرکار اس سنگرام پران میں اسلام کے کلمے کا ورنن ارثات مہا منتر کا ذکر آیا ہے وہ اس طرح کہ لا الہا ہرنے پاپم اللہ ہو پرمپادم جن ویکنٹ پراب تنو تی تو جپے نام محمدم if you recite لا الہا your sins will be washed away if you say اللہ you will get spiritual uplift and by reciting the name of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم you can enter into the paradise اور اسی سنگرام پران میں دوسری جگہ یہ کہا گیا ہے کہ جب سنگرام کے دن ہووے بینہ محمد کے نیا پار نہ ہووے when dooms day come none could achieve salvation without belief in prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارثات جب خیامت کا دن یا پرلے کا دن ہوگا تو بینہ محمد کو مانے کے کسی کو نجات یا مکتی پراب نہیں ہوگی اس پرکار سنگرام پران میں بہت سارے بہت شیوانیاں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں دی گئی ہیں انت میں میں پرماتما پرمیشور اللہ سے پراتھنا کرتا ہوں کہ وہ ہمارا ستی کی اور مارگ درشن کرے تاکہ ہم اہلوک اور پرلوک میں سفلتہ پرابت کر سکے تتھاس تو کوورڈ پیپل آلویس ریجک دہ ٹوٹ بٹ بریف پیپل آلویس ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیباد وآخرت دعوانا الحمدللہ رب العالمین